جاتی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہوں گی ردیف کسے کہتے ہیں اردو قوائد اور انشاء میں آجم پڑیں گے کافیے کے تعلق سے آپ نے ابھی کئی شیر پڑے چوتھے شیر کے کافیے تھا گنشن اور داما یہ شیر تو کافیے پر ہی ختم ہو گیا اس کے بعد اور شیر دیں کہ ہر شیر میں کافیے کے بعد اور کچھ بھی ہے شیر نمبر ایک دم اور کم کافیے کے بعد نکلے شیر دو جہاں اور امتحان کافیے کے بعد اور ہے تو یہ دے سے نکلے اور یہ اور بھی ہے اور بھی ہے کہ کیسی ہے کیسی ہے گلچن تو اس طرح یہ جو اشعار ہوتے ہیں آگے اس میں تفصیل سے اور یہاں پہ عام طور پر اشعار میں کافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دورائے جاتے ہیں انہیں ردیف کے پر ردیف کی کچھ اور مثالیں دیکھیں دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخری درد کی دوہ کیا ہے جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا بالک اشعار محبت پہ جو ہوا سو ہوا وہ جو تم میں ہم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد اس کے بعد جو ہے یہاں یہ بات رکھنے کی ہے کہ وزن شیئر کا لازمی جو سے کافیہ اور ردوف شیئر کے لئے ضروری نہیں لیکن ضروری ہے کہ کافیہ اور ردیف تو شیئر کی نغمگی حسن اور اثر آفرینی میں اضافہ ہوئے شیئر کے مفہوم و معنی اور رحمیت سے مطالق پروفیسر مسعود رزی حدید کی کتاب ہماری شاعری سے چند جملے نقل گئے ہیں کامل شیئر وہ ہے جس میں موضوع نیت بھی ہو اور اثر بھی ہے کلام کے موضوع ہونے کے معنی ہے کہ وہ ایسے تکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے جس کو ادا کرنے کرتے وقت آزان آواز میں خوبصورت تسلسل یا نرم پیدا ہو جائے اور ایک خاص طرح کی لذت حاصل ہو اس لذت کا احساس انسان کی فطرت میں داخل ہو اور اسی فطرت احساس پر غور کرنے و تجزیہ کرنے و اوزان دریافت جس کی مطابق سے کلام میں موضوعیت پیدا ہو اس کا آگے کہتے ہیں لیکن موضوعیت کے تحت شیئر کے نیا اوزان دریافت کرنے کے امکان ابھی اور ہمیشہ رہے ہیں لفظوں کا وہ مجمع جس میں موضوعیت کی صرف پائی جاتی ہے مصرہ کے لاتے شاعری جذبات کی ترجمانی ہے اور انسان کے گہرے جذبات فطرتاً موضوعیت کے ساتھ ظاہر دی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ قدرت سے جو قوتیں انسان کی فطرت میں چھپا رکھیں وہ ظاہر مگر اس طرح کی اس کی قدرت مناظبت اور توازن بھی ظلم اس صورت میں غیر یقین ہو جائے انسان کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جن کی ترقی بلکل کچھ شیر کی محتاج ہیں نظام تعلیم میں شیر کی جگہ نکل آئے گی جذبات کی تربیت کا شیر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں وہ کوئی نظام تعلیم اسے نرانداز نہیں کر سکتے تو یہ ہے میں نے آپ کے سامنے ردیب کی ڈیفینیشن سرکھائی اور سمجھائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ردیب کی ڈیفینیشن سمجھائیں پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں جو بے رہے ہیں